کہ وہ پاکستان میں جمہوریت قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کو انگیج کرے امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات میں غیر جانبدار تحقیقات کے حق میں قراردات کو بھاری اکثریت سے منظور کرتے ہوئے جمہوری عمل میں عوام کی شمولیت پر زور دیا ہے یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کبھی آپ لوگوں کو جلاتے ہیں زندہ جلا دیتے ہیں بغیر کسی کیس کے بغیر کسی مقدمے کے بغیر کسی گواہی کے کبھی آپ گالے جادو کر رہے ہیں دوسری طرف انڈیا کے ساتھ وہی مزیدار تعلقات ہیں زبردست قسم کے تعلقات ہیں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ امریکان کانگریس نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے پاکستان کو لے کر کہ پاکستان کے اندر نہ تو کسی بھی پرکار کا ہیومن رائٹ ہے نہ وہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی ڈیموکریسی بچی ہوئی ہے اور اس کو لے کر اب امریکہ پاکستان سے جواب مانگے گا اور پاکستان پر دباؤ بنائے گا تو اب پاکستانیوں کا کہنا یہ ہے کہ جس پرکار سے بھارت امریکہ کو جواب دیتا ہے نا اسی پرکار سے پاکستانی بھی امریکہ کو جواب دیں گے تو اس لیے کے اوپر یہ ویڈیو ہے مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دوستو ایک بڑی سٹرینڈ چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دیں گے کہ امریکی کانگرس کیوں پاکستان کے خلاف اس طرح کا رویہ رکھتی ہے جس میں پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو الیکشن رنگ پروسس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے الیکشن کے بارے میں ہمیں بتائیں اور وہاں پہ کیا irregularities ہوئی ہیں اس حوالے سے ظاہری بات ہے ایک تشویش آئی ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے فورن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے عمومن ایسے ہوتا نہیں ہے کیا پاکستان واقعی بھارت سے بھارت کو دے کے confidence پکڑ رہا ہے کہ بھئی اب اگر بات یہاں تک آگئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم تعلقات ویسے تو نہیں رکھ رہا جیسے افغانستان میں تھا تو ہر وقت امریکی کانگرس کو اور امریکی administration کو ہماری ضرورت تھی اور ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو downgrade کیا ہوا ہے دوسری طرف انڈیا کے ساتھ وہی مزیدار تعلقات ہیں زبردست قسم کے تعلقات ہیں بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں حال ہی میں جو کورت کیمبل آئے ہوئے تھے امریکہ کے سینئر ڈیپلومیٹ تھے انہوں کی statement اگر بھارت کے حوالے سے چیک کریں انہوں نے کہا کہ انڈیا اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ جو ہے they have escaped velocity مطلب velocity کو پیچھے بھی چھوڑ گئے ہیں اور انڈیا اور امریکہ natural partners ہیں this is what they are saying آج سے تھوڑا عرصہ پہلے چلے جائیں تو امریکہ انڈیا کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا پاکستان کو واقعی غصہ آ گیا ہے کیا پاکستان کی leadership واقعی اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو چوب کروانے کی ضرورت ہے یہ چیز بڑی important ہے اور اب مزید کی بات یہ ہے کہ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی parliament یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حوالے سے قرارداد لے کے آئیں گے اپنی parliament میں اور جس طرح امریکہ نے ایک قرارداد پاس کی ہم بھی پاس کریں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری democracy کے اوپر question کرنے والے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی مضبوط قرارداد جو امریکہ کی طرف سے آئی کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو congressman ہوتے ہیں ان کو آپ چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار ڈالر دیں تو ان سے جو مرضی بات کروالیں ویسے تو ٹھیک ہے آج پاکستان کے defense minister کی بھی statement جاری ہوئی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے اندر یہ election year ہے congressman کو پیسے چاہیے وہ اپنے جو constituents ہیں ان کے پاس جاتے ہیں voter supporter کے پاس جاتے ہیں لیکن یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے اگر میں یہ کہوں اب دیکھیں نا 85% اگر house یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کا جو electioneering process ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر human rights rule of law and democracy ٹھیک نہیں ہے تو اب کیا پاکستان کیا قرارداد پیش کرنے جا رہا ہے پہلا لیسن تو یہ ہے کہ دیکھیں کتنا آسان ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا بیوکو بنانا کتنا آسان ہے خان صاحب نے پہلے سائفر لہرار رہ رہا کے کہا کہ امریکہ نے میری سازش کر کے میری کمر دی پھر اسی country کے اندر دو لابی فرمے ہائر کر لی جن پہ ہزاروں ڈالر خرچ کی منتیں کر رہے ہیں اب یہ سارا اور دوسرا سبق اس سے یہ ہے کہ دیکھیں امریکن کانگریسمن کتنے سستے میں بٹھ جاتے کہ انہوں نے جناب وہ ریزولوشن نائی نو ون دے دی ہے جس میں کہتے ہیں ڈیموکریسی اور یومر نائٹس میری ان سے گزارش یہ ہے جو کانگریسمن ہے کہ آدھا country آج بھی سمجھتا ہے کہ دو ازار بیس کے election جو تھے یہاں وہ ان سے امریکن سے بھی چھینے گئے تھے فراد ہوتے ساتھ کہ ان سیٹنگ سینیٹر آج ایسے ہی ہیں جن میں مارکو روبیو سب سے پہلے نمبر پہ ہیں جو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ دو ازار چوبیس کے الیکشن زلٹ کو بھی نہیں مانے گی تو بھائی جان جو کانگریسمن ہے بھائی تمہارے گھر میں جمہوریت کام نہیں کر رہی تم سمندر پار جا کے ایک ایسے country کو چھیڑ رہے ہو جہاں آج تک الیکشن پھر وہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تمہیں بہت تکلیف ہے بہت پیسہ لگا لابی نے بہت پیسہ لگایا پی ٹی آئی کی لابی نہیں آپ اس کو حلال کرنا چاہتے ہو تو دوزہ اٹھارہ کے الیکشن جب باجوا صاحب نے اور جنرل فیض عمید نے کرایا تھے جو ان کے بارے میں کیا خیال ہے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن بھی جلی تھے اور یہ میرے انفاظ نہیں ہے وہاں کے ایک ایکس پرائیم منسٹر نے کیمرے پہ کہا ہے کہ آج تک پاکستان میں پھر الیکشن چلیں یہ تو بات کی آپ کے آئیٹیکل نائی نو وان کی اب اس پر باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے امریکہ اب ایسے کر کیوں رہا اس کے اوپر بھی بڑی بڑی باتیں اب جو لونہ لپڑا عوارہ بیٹھا ہے جو امیر گھروں کے عوارہ بچے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جی امریکہ اب سینکشنز لگا جے جو وہی لونہ لپڑا جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب بائیت گھنٹے کے اندر اندر بہار آئے میڈم بوشرا بڑی گھر آکے بکرے کاٹیں گی گھر آگے آج وہی ایک تو وہاں سے مایوس ہوئے ہیں اب ان کو یہ ایک نیا سبجیکٹ ملا ہے امریکہ ہمارا پھپا ہے ہمارا پھپا ہے امریکہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اسی کو پچپن جلسے کیے میرے مرشد نے جو پیرو مرشد ہے اس نے پچپن جلسے کیے وہ ایک خالی پیپر نکال نکال کی جیب سے یوں کر کر کے لوگوں کو یہ سائفر ہے مجھے کیوں نکالا مجھے باجوان ہے یہ تھا کبھی کہتا تھے یہ میر جعفر ہے کبھی کچھ کہتے تھے آج وہ ڈراما دیکھو تو آپ آج انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ خود یہ بچارے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے افغانستان سے بھاگے تھے اس کے بعد نہ اسرائیل کنٹرول میں ہے نہ ریڈ سی کنٹرول میں ہے ہوتی بھی مار رہے ہیں ہر جگہ سے مار کھا رہے ہیں پوٹن جو ہے سو میل کے فاصلے پہ آ گیا کیوبا میں تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے نا بار بار پاکستان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اگر امریکہ جو ہے نا پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو پھر پاکستان بھی پلٹ کر جواب دے گا تو یہ دیکھیں اپنی جنتہ کو ایک طریقے سے گمراہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ایسی باتیں امران کھان نے بھی کی تھی اب کی جو موجودہ سرکار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس پرکار سے امریکہ نے ہمارے خلاف بل نکالا ہے مطلب بل سنصد میں پیش کیا اور پاس کروایا ہے اسی پرکار سے پاکستان بھی ایک بل لائے گا پارلیمنٹ کے اندر اسے پاس کروایا گا تاکہ اس میں بتائے جائے گا کہ کسی دوسرے دیس کو پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر پاکستان کی ہومن رائٹ کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی لیکچر دینے کی جورت نہیں ہے تو یہ صرف باتیں ہیں امریکہ کے سامنے ان کی کتنی چلتی ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے جب بھی ان کو آئی ایم ایف کی قسط چاہیے جب بھی ان کو ڈولر چاہیے تو ان کو امریکہ ہی یاد آتا ہے اور امریکہ سے کسی بھی پرکار کی دوسمنی نہ تو ان کی آرمی مول لے سکتے نہ ان کے نیتہ مول لے سکتے لیکن پاکستانی عوام کو سستا چورن کھلانے کے لیے اس پرکار کی باتیں یہ کرتے رہتے باقی رہی بات امریکہ کی تو امریکہ نے جو بل پاس کیا ہے وہ کچھ بھی کرے وہ چاہے کوئی بل پاس کرے پاکستان سے اگر ان کو کچھ چاہیے تو امریکہ کی طرف سے جو دباؤ آتا ہے اس کے سامنے پاکستان کو پھر جھگنا ہی پڑتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد